اسلام علیکم دوستو اس وقت میں موجود ہوں انگلینڈ کے سب سے بڑے کرکٹ گراؤنڈ سب سے بڑا گراؤنڈ اس حوالے سے کہ کپیسٹی وائز شائکین کی تعداد کے حوالے سے اس گراؤنڈ کو سب سے بڑا گراؤنڈ مانا جاتا ہے ورنہ انگلینڈ میں لارڈ سے بہتر کسی گراؤنڈ کو نہیں کہا جا سکتا ہوم آف کرکٹ تاریخی گراؤنڈ ہے لیکن اولڈ ٹریفٹ کا یہ گراؤنڈ مانچسٹر میں جو ہے یہ کپیسٹی وائز 26000 شائکین اس گراؤنڈ میں بیٹھ سکتے ہیں اور پاکستان انڈیا کا میچ اس ویلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ اس کا اندخاب اس گراؤنڈ کا اس لیے کیا گیا ہے کہ یقیناً آئی سی سی بھی پیسے کمانا چاہتی ہے اور یہی اطلاعات ہیں کہ مانچسٹر کے اس گراؤنڈ میں کپیسٹی کراؤنڈ ہوگا جو گراؤنڈ کے اندر ہوگا بلکہ اس گراؤنڈ کے اردگرد کی سڑکیں گلیاں بھی انڈیا اور پاکستان کے شائکین سے بڑی ہوں گی اس کی وجہ ایک ہے کہ اس میچ کے ٹکٹ سب سے تیزی سے فروخت ہوئے جب آئی سی سی نے اس کے ٹکٹ اوپن کیے تو ویڈن منٹس جو ہے وہ اس کے تمام ٹکٹ فروخت ہوگئے تو ابھی تک لوگ اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح اس بڑے میچ کا ٹکٹ لیا جا سکے پاکستان اور بھارت کی بہت بڑی کمیونٹی انگلینڈ میں موجود ہے اور ان کی ایک خاصی تعداد مانچسٹر میں رہتی ہے مانچسٹر جو پاکستانی ہے اکثر انہوں نے سنا ہوگا کہ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے تو ہم مانچسٹر کو پاکستان کا فیصل آباد کیوں نہ کہیں کیونکہ یہ بھی انڈسٹری کے حوالے سے بڑی انڈسٹریز ہیں یہاں اور انڈسٹری کے حوالے سے بڑا شہر ہے برطانیہ کا اس ویلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ اس گراؤنڈ کا انتخاب کیا گیا میں تھوڑا سا اگر آپ کو ویو دکھاؤں کہ میرے ایک کب میں جو فائنل ٹچیز اس گراؤنڈ کو دے جا رہی ہیں وکٹ تیار ہو چکی ہے جو کیونکہ بارش ہوئی تھی تھوڑی تو اس کو جو ڈرائی کیا جا رہا ہے گراؤنڈ کو وہ بھی کیا جا رہا ہے اور جو سپونسرز ہیں ان کے لوگوز بھی پرنٹ کیا جا رہے ہیں تو تقریبا جو گراؤنڈ مینیجمنٹ ہے انہوں نے اس گراؤنڈ میچ کے حوالے سے پوری تیاری کر لی ہے بڑا تاریخی گراؤنڈ ہے یہ اس کی بھی تھوڑی سی تاریخ پر بات کر لی جائیں اگر سب سے بڑی اس گراؤنڈ کی جو بات ہے وہ ہے شین وان کی بال آف دا سنچری جو انہوں نے یہاں نائنٹی ٹو یا نائنٹی فور کے ایشز میں انگلینڈ کے جو کیپٹن ہیں مائی گیٹنگ ان کو یہ بال کرائی تھی ان کو وکیٹ لی تھی یہاں پر اس کو اب تک بھی بال آف دا سنچری کہا جاتا ہے اس وقت کی کرکٹی سٹی کی سب سے بڑی بال ہے اس کے علاوہ جیم لے کر ہیں ایک بالر انہوں نے تقریبا نائنٹی ففٹی سکسٹیز کے ایرام میں میں اگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے اس گراؤنڈ میں انیس وکیٹس لی تھی پہلی نگز میں انہوں نے دس اور دوسری نگز میں نو کھراریو کاؤٹ کیا تو ایک بڑی جو ہے وہ ایک ریکارڈ تھا جسے شاید کملے نے بریک کیا تھا بھارت کے جنہوں نے پاکستان کے خلاف اس طرح پرفارمنس دی تو یہ اس تاریخی ایسیت ہے پاکستان اور اس میچ میں آٹھ بار ون ڈے کرکٹ کے جو میچز ہیں وہ یہاں کھیلا ہے انفورچنٹلی پاکستان کا ریکارڈ اس گراؤنڈ میں کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے پاکستان آٹھ میں سے صرف دو میچوں میں کامیابی حاصل کر سکا جبکہ چھے میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ورلڈ کپ کے میچز پاکستان یہاں بڑا ایمپورٹڈی یہ میچ کھیلا لیکن اس سے پر رہے ہیں جو آخری انکاؤنٹر تھا پاکستان میں اس گراؤنڈ میں وہ دو آزار سولہ میں پاکستان کا دورہ انگلینڈ تھا جہاں پاکستان میزوان انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی میچ کھیلا تھا اور خوشکسمتے تھے پاکستان وہ میچ جیتا تھا تو پاکستان کی جو ریسنڈ یادیں ہیں اس گراؤنڈ سے وہ تو وکٹری کے ساتھ ہیں اتوار کا بڑا میچ اس بیچ کو لے کر میں اگر بات کروں تو کیونکہ کراوڈ بڑا آنا ہے تو میرے حقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بلیک سٹینڈ نظر آتا ہے تمام سیڑیاں جو بلیک ہیں اس کے پیچھے بلکل شیٹرنگ جس طرح پاکستان کی شیٹرنگ کر کے ایک سٹینڈ کو بلڈ اپ کیا گیا اور بڑی کپیسٹی یہاں انکریز کی گئی ہے اس میچ کے حوال سے کیونکہ شائقین نے آنا ہے تو یہ ایک ارینجمنٹس ہیں اس کے علاوہ گراؤنڈ کے باہر بھی اس کی جو تذینو آرائش کا کام بھی اس میچ کو لے کر جاری ہے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے میچ کو نہ صرف پاکستان اور بھارت کے لوگ یا منیجمنٹ یا کریٹ بورٹ امپورٹنٹ لیتے ہیں بلکہ آئی سیزی بھی اس میچ کو بڑی ایمیہ دیتے ہیں آخری بات اس میچ اسے گراؤنڈ کیونکہ یہ لنکہ شائر کاؤنٹی ہے بڑی مشہور کاؤنٹی ہے وسیم اکرم تقریباً ایک اشرے تک لنکہ شائر کی طرف سے نمائندگی کرتے رہے اور اس کے علاوہ جو بڑے نام یہاں مرلی درن کا یہ گراؤنڈ ہے اور عظیم وستنڈیز کی کیپٹن جنہوں نے دو ویلڈ کپ جتے ہیں کلیو لائٹ وہ بھی لنکہ شائر کی نمائندگی کرتے رہے ہیں تو یہ کچھ ہسٹری ہے اس گراؤنڈ کی باقی ہم آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہی میچ میں ایک آدھ دن باقی ہے تو جو مزید اپ ڈیٹس آئیں گی یہاں سے کرکٹ ویلڈ کپ انڈیا بارت میچ انڈیا پاکستان میچ اس کی اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے اس کے علاوہ پاکستان کی جو دیگر میچیں سے بھی رہتے ہیں جس طرح پاکستان برمینگم میں جانا ہے لیڈز جانا ہے اوول جانا ہے لارڈز جانا ہے اس کی بھی تمام اپ ڈیٹس آپ کو یہاں ملیں گی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور شاکر باسی کی اپ ڈیٹس ضرور دیکھئے بہت شکریہ